السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چائنل مدسر امین کیسی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گی آج ہم بنائیں گے بی بی فروک بہت ہی پیارا سا جس کے اوپر ہم نے ہینڈو بڑائیڈری کی ہے یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بنائے ہیں پتیاں بنائی ہیں بہت ہی پیاری سی یہ انشاءاللہ میرے بہنوں کی ریکویسٹ تھی کہ آپ ہمیں یہ کڑھائی بھی سکھائیں تو میں انشاءاللہ ضرور سکھاؤں گی دیکھو ہم نے ایسے ہمارا لمبائی میں کپڑا ہے اور ہم نے ایسے اس کے اوپر کڑھائی کی ہے یہ چڑھائی میں بارہ انچ ہے اور لمبائی میں بھی ساڑھے بارہ انچ ہے اس کے نیچے ہم یہ فریل لگائیں گے فریل ہے تقریبا دو انچ ہماری یہاں پر پہلے ہم اس کے پیپر یہاں پر پنٹیکس ڈالیں گے دونوں سیڑوں پر پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر میں نے بلکل باریک سے پانچ پنٹیکس یہاں پر ڈالنے ہیں اور پانچ ہی پنٹیکس یہاں پر ڈالنے ہیں بلکل باریک باریک ہم نے پانچ ادھر پنٹیکس ڈالنے ہیں اور پانچ ہی ادھر ہم نے ڈالنے ہیں گیپ بھی ہم نے اس میں تین تین پوائنٹ کا رکھا ہے پنٹیکس میں کڑھائی سے ایک ایک انچ چھوڑ کر ہم نے پانچ پانچ دونوں طرف پنٹیکس ڈال لیے ہیں اب ہمارا یہ جو کپڑا ہے اس کو ہم نے پہلے ایسے فول کرنا ہے پھر ایسے کر کے یہاں پر سلائی لگا لیے پہلے تھوڑا سا ایسے فول کیا پھر ایسے کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر سلائی لگا دینی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے ایسے فولڈنگ کر کے اوپر کی طرف یہاں پر سلائی لگا دینی ہے سیدھی سائیڈ پہ ہم نے فول کیا ہے اور دونوں سیڈوں کو ہم نے ایسے ہی فول کر کے سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے دونوں طرف سے فولڈ کر لیا ہے اب ہم ایک دوسرے کو اوپر رکھ کر اس کو ایسے ایک بار کچھے ٹانکے سے ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے ہم نے اس کو کچھے ٹانکے سے یہ دکھو اٹیچ کر لیا ہے جو بعد میں ہم اتار دیں گے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کے لیے ہم اس کو ایسے برابر رکھیں گے رکھنے کے بعد یہاں سے ہم نے دو اینچ لینا ہے گلے کے لیے لمبائی میں اور چڑائی میں بھی ہم نے دو اینچ ہی لینا ہے آگے ہم نے ڈھائی اینچ لینا ہے کیونکہ فولڈنگ کر کے یہ ڈیڑھ اینچ رہ جائے گا یہاں سے ہم نے تین اینچ لیا اور ایسے ایک لائن ڈرو کر لیں گے اوپر سے بھی ایسے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے تھوڑی سی اس کی کو گلائی دے لینی ہے یہاں سے بھی اب یہاں ہمیں چاہیے پانچ انچ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے نیچے سے ہم نے یہاں سے تھوڑی سی گلائی دے لینی ہے یہاں پر اس کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے پیچھے سے ہم نے صرف ایک اینچ گلے کی کٹنگ کی ہے آگے سے دو اینچ کی ہے اب ہم نے یہ جو فریل لگانی ہے نیچے اس کو ایک طرف سے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے سلائی لگا لیں گے فولڈ کر کے اس کی لینڈ ہے دو اینچ آپ اپنے حساب سے لے سکتی ہیں اور ایسے فولڈ کریں گے آپ چاہیں تو ادھر ہینڈ مرائیڈری بھی کر سکتی ہیں کریشیے سے یہاں پر اس پریل کو ہم نے نیچے والی سیڈ سے فولڈ کر لیا ہے اور اوپر والی سیڈ پر ہم نے سلائی کو لمبا کر کے ایسے ایک بخا لگا لیا ہے اس کو اب ہم کھینچ کر ایسے آرام سے اس کی فریل بنا لیں گے آپ کو جتنی چونٹے چاہیے اگر آپ کا کپڑا یہاں پر زیادہ ہے تو آپ زیادہ چونٹے ڈال سکتی ہیں اگر کم ہے تو آپ کم ڈال لیں تو یہ دیکھئے ہم نے ایسے فریل بنا لی ہے اب ہم نے اس کے کندوں کی سلائی لگا لینی ہے اور یہ ہمارے پاس کپڑا ہے زیادہ چوڑا نہیں ہے اس کو ہم نے اریب میں کاٹنا ہے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ایسے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے اس سے اریب کی پٹیاں کٹ کر لینی ہے تین دو پٹیاں ہماری بازوں پر لگیں گی اور ایک ہم گلے پر لگائیں گے ایسے کر کے اس کی پٹیوں کو کٹ کر لیں گے اور جو ہم نے پٹیاں کٹ کی تھی وہ اب یہاں پر لگا کر ہم پائپنگ بنا لیں گے ہمDIA ہمارے پتیو ہمیں گے ہم چاکہ پائپنگ لگانے کے بعد اب جو فریل ہم نے تیار کی ہے وہ پہلے بیک سیڈ پر لگائیں گے پھر ہم فرنٹ سیڈ پر آپ چاہے تو کپڑے کو یہاں پر بھی چونٹے ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے فریل تیار نہیں کی تو اب ہم اوپر کی طرف ایک سلائل لگائیں گے اس کو آگے کی طرف کر کے نیچے والے کپڑے کو جو ہم نے فولڈ کیا سلائل لگانے کے بعد یہ دیکھو یہ خود بہت ہی بیٹھ جاتی ہے اپنی جگہ پر سیٹھ ہو جاتی ہے اوپر سلائل لگانے کے بعد اب ہم نے آگے والا حصہ لینا ہے تو یہ جو فریل ہے ہماری یہاں پر ہم ایسے رکھیں گے تھوڑی سی پیچھے کی طرف بڑھا کر ایسے رکھنے کے بعد یہاں سے سلائل کو شروع کریں گے دونوں طرف ہی ہم نے ایسے بڑھا کر رکھنی ہے اب جس کو ہم نے یہ دیکھو پیچھے کی طرف فولڈ کیا ہے ایسے کریں گے یہاں پر ہم سلائل لگا سکتے ہیں اور ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں اس کو چھپانے کے لئے تو یہاں سے ہمارا کلیر ہو گیا اب یہاں پر ہم سیدھی سائیڈ پر ایک سلائل لگا دیتے ہیں اوپر والی سید پر یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سلائل لگا دی ہے دوسری طرف بھی ہم اسی طرح سے فریل کو اٹیچ کریں گے یہاں پر بھی ہم اوپر کی طرف سلائل لگا دیتے ہیں فریل لگانے کے بعد اب یہ جو کچھا ٹنکہ ہم نے لگایا ہے اس کو کھانچ دیں گے اور یہاں پر یہ جو بٹن ہیں ان کو اٹیچ کریں گے ہم نے ایک طرف بٹن لگا لیے ہیں دوسری طرف اب ایسے انوازہ کر کے ہم بٹن لگائیں گے ہم نے اس کے بٹن اٹیچ کر لیے ہیں اب لاسٹ میں ہم اس کی فٹنگ لگا لیں گے تو میری پیاری سسٹر یہ دیکھئے ہماری فروک بن کے تیار ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری بھی لگ رہی ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو زور سکس ایپ کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے ناکسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ